دوستو اگر آپ کے پاس کوئی کیمرہ ہے جیسے ڈی ایس الار ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ اپنے موبائل سے بھی فوٹو گرافی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بہت سارے اپشن ملتے ہیں اس اپشن میں سے ایک اپشن ہوتا ہے آپ کا شیٹر سپیڈ کا آپ شیٹر سپیڈ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اگر آپ فوٹو گرافی کرتے ہیں تو اس میں اس کا کیا رول ہوتا ہے اور اگر آپ اسے ایڈجسٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی فوٹو گرافی پر کس طریقے کا ایفیکٹ پڑھنے والا ہے تو ساری چیز ڈسکس ہوگی آج کے شیٹر سپیڈ کے بارے میں اور یہ کس طریقے سے ویری کرتی ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے دوستو میں ہوں ہوں سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ریس اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز جیسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے تو بڑھتے ہیں بینہ کسی زیرے کے اس ویڈیو میں آگے دوستو شیٹر سپیڈ جو ہوتی ہے وہ آپ کے فوٹو کو کھینچنے میں کام آتی ہے یہ تو آپ کو بتائی ہوگا اور آپ نے شیٹر سپیڈ کو اگر آپ ڈی ایس لار میں یوز کرتے ہیں تو اس کا اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو شیٹر بطن ہوتا ہے اور آپ سب دباتے ہیں تو وہاں پر آواز جو ہے وہ آپ کو آتی ہے یہ ساری چیزی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا جو کیمرہ ہے وہ کسی حساب سے فوٹو لیتا ہے یعنی ایک سیکنڈ کے اندر اس کی کیا سپیڈ ہے جیسے سکس ایف پیس سیون ایف پیس اس طرح کی سپیڈ ہوتی ہے وہ کیمرے کے حساب سے ویری کرتے رہتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ اپنے موبائل کا بھی یوز کرتے ہیں کسی طریقے سے تو وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی اوپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب جو شیٹر سپیڈ ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں آپ کی فوٹو گرافی میں وہ اس کے بارے میں جان لیتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی فوٹو کھیچنے لگتے ہیں آپ سب سے پہلے اس کا دیکھتے ہیں کہ وہ کس جگہ پر سیٹ ہے آپ کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جہاں آپ اسے ایڈجسٹ کرتے ہیں یہاں پر چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہے کہ آپ جو لائٹنگ وغیرہ ہے وہ کس طریقے کی ہے اور آپ جو ہے کس کنڈیشن میں اسے شروٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر جو چیز آ رہی ہے وہ ہے شیٹر سپیڈ کی شیٹر سپیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی فوٹو کو کیپچر کرتے ہیں تو وہ فوٹو جو ہے آپ کا کتنے سپیڈ کے ساتھ کیپچر ہوتا ہے وہ ساری چیز شیٹر سپیڈ پر ڈیبینڈ کرتی ہے لیکن یہاں پر ایک چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ شیٹر سپیڈ کو بڑھاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو روشنی ہوتی ہے جو لائٹ آپ کے کیمرے میں انٹر ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ ہائی لائٹ میں شوٹ کر رہے ہیں کہیں بہر میں تو وہاں پر آپ کو شیٹر سپیڈ تھوڑی زیادہ رکھنی پڑتی ہے اگر آپ لو لائٹ میں یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو شیٹر سپیڈ اپنی کم کرنے پڑتی ہے لیکن اس کے علاوہ آپ دوسرا اپشن بھی چوز کر سکتے ہیں واہی ای 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 ایسو کا ہوتاہ ہے لیکن آئے ای ایسو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے زیادہ بڑھاتے ہیں تو اندر آپ کو تھوڑی Tagen نوائز دیکھنے ملتی ہے اب یہ نوائز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہدا پھلو جاتی ہے تو اس کے اندر آپ کو کچھ کچھ دکھائی دیتے ہیں یہ ہی آپ کے فیٹو کرنے ہوتی ہے اور یہ تب ہوتی ہے اور یہ طب ہی اگر آپ ملتے لائٹ homme شر کر رہے ہوتی ہیں اور اس کا آئے سو اس سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں جتنی لیمٹ ہوتی ہے یہاں پر جو شیٹر سپیڈ ہے یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے فوٹو اتنا زیادہ بہتر آتا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لائٹ اپنی ایڈیشن کس طریقے کی ہے اگر آپ کہیں اس طریقے سے شوٹ کر رہے ہیں جہاں پر موونگ سبجیکٹ ہے یعنی کچھ چیز جیسے کہ آپ کسی بڑھ کر لے رہے ہیں جو اڑتا ہوا ہے تو وہاں پر جو شیٹر سپیڈ ہے آپ کی بہتر طریقے سے کام آنے والی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو اسے کیپچر کرنا ہوتا ہے ایک مومنٹ میں اور آپ جب اس طریقے سے کیپچر کرتے ہیں تو وہاں پر شیٹر سپیڈ جتنی زیادہ ہوگی تو آپ اس کو اتنی بہتر طریقے سے لے پائیں گے یعنی ایک ایک سپورٹ آپ نے سیٹ کر لیا ہے کہ اس اینگل پر آنے کے بعد جو ہے سبجیکٹ جیسا اس طریقے سے موگ کرتا ہے تو ہمیں یہا لینے ہیں تو وہاں پر جو آپ کی شیٹر سپیڈ بہتی ہے اچھے طریقے سے کام میں آتی ہے اتنی زیادہ ہوگی اتنی بہتر پکچر آپ کے آئے گی لیکن آپ اس وغیرہ کو تھوڑا ایڈزیسٹ کرنا ہوگا بڑھانا ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کی شیٹر سپیڈ کا جو جو آپ کو ہوتی ہے یہ آپ کے فلیش ٹائٹ لگی ہوتی ہے اس طریقے سے اوپر نہیں بڑھ سکتی ہے تو یہ ویری کرتی ہے آپ کے کیمرے کے حساب سے تو آپ کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کی شیٹر سپیڈ کس طریقے کی ہے اب یہ شیٹر سپیڈ جو ہے اچھے کیمرے کے اندر تھوڑی سی زیادہ بھی بڑھ کر آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سپیڈ جو ہے جیسے کنٹینیوز شوٹ آپ کیشتے ہیں اپنے کیمرے سے تو وہاں پر جب آپ اسے شیٹر بٹن کو دبا کر رکھتے ہیں اور آپ نے اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے اگر وہ کنٹینیوز والے پر رکھی ہوئی ہے یہ کنٹینیوز جو ہے فوٹو ہی سر ہے تو اس کے اندر آپ کو جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی کم زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ آپ کینن کا کوئی ڈی ایس لال لیں جو زیادہ رینج کا آتا ہے جیسے کینن کا ڈی مارک ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو شیٹر سپیڈ بہت ہی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کے اندر فوٹو گرافی کا ایکسپیڈ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کے فوٹو جو نکل کر آتی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے تو شیٹر سپیڈ اس طریقے سے آپ کی فوٹو گرافی میں ایفیکٹ کرتی ہے اور آپ کو اس ساری چیز جو ہے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے پہلے ہی اگر آپ کو فوٹو گرافی میں تھوڑا انٹریسٹ ہے تو آپ اس طرح کی چیزوں کو پہلے ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو اپنی فوٹو لینی ہے وہ کس شیٹر سپیڈ پر کیپچر کرنی ہے آئی ہوپ آپ کو ساری چیز کریر ہو گئی ہوگی شیٹر سپیڈ کے بارے میں کیا آپ کی شیٹر سپیڈ کس طریقے سے کام کرتی ہے کیسے ویری کرتی ہے اور آپ کا جو آئی ایس او یا گل لائٹنگ ہوئی اینا کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ایڈجسٹ ہو پاتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئیے تو پسند آئیے تو پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے اپنے دوست پر شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل کو نہیں آئے تو پلیز اسے سبسکائب کر کے بیل آئکن کو اپنے دیجئے اس کے بعد جو او نوڈفکیشن کو اپنے دینا ہے اس سے ہماری ویڈیو کی نوڈفکیشن آپ کو ملتی رہ گی اور میں ملتا ہوں کہ یہ اگلی ویڈیو میں تینک یو موسیقی